بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم دو ستمبر اور پاکستان میں پیر کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں اور میرا تجہیہ سب سے پہلے یاد دہانی کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا وی لاغ دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے اور اس کے لنک کو وٹس ایپ پر شیئر کیجئے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف آج کی جو پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ آپ کو حیران تو نہیں کرے گی کیونکہ روزی ایسے کام ہو رہے ہیں لیکن یہ جو خبر دے رہے ہیں یہ انوکھی ہے یہ انوکھی اس لیے ہے کہ اس میں کوئی عام ناتوان غریب پریشان حال کم پڑا لکھا پاکستانی جو ہے وہ اس ٹائم نشانے پر نہیں ہیں بلکہ ایک بہت ہی پڑا لکھا اور بہت ہی بڑے عہدے پر نافذ پاکستانی جو ہے وہ چودری صاحب کے نشانے پر ہیں مقصد صرف ایک ہے کہ جو آپ میں سے آزاد سوچنا چاہے گا آزاد بولنا چاہے گا اور آزادانہ اپنا وہ کام جو وہ درست سمجھتا ہے یا آئین کے مطابق ہے یا جو اس کا پروفیشنل رسپونسیبیلٹی ہے اگر وہ ایمانداری سے وہ کام بھی کرنا چاہے گا تو اس کو ہم ایک مثال بنا دیں گے اور ایسی مثال بنائیں گے کہ آئندہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں یہ کوئی عام پاکستانی کی کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کو اب چن لیا گیا ہے مثال بنانے کے لیے چن کیا لیا گیا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو دیوار میں چنوانے کے لیے چن لیا گیا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جسٹس تارک محمود جانگیری کی جو ان چھے ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا کہ آئیس آئے اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیں بلیک میل کرتی ہیں اور ہم سے زبردستی فیصلے کروانا چاہتی ہیں اپنی مرضی کے اور انہوں نے انکار کیا تھا بس وہ انکار ان کے لیے عبرت کا نشان بنائے جانے کی وجہ بن رہی ہے آج ان کو چن لیا گیا ہے اور ان کو چنہ یہ ہے کہ ان کو ایسی سزا دینی ہے کہ ان کی پوری عمر کی کمائی ان کی عزت ان کی تقریم ان کا پیشہ ان کا عہدہ ان کا مرتبہ سب کچھ ان سے چھیننا ہے بغیر سوچے ہوئے کہ اس شخص نے کیا کوئی غیر آئین ہی کام کیا ہے نہیں اس شخص نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ میں آئین کے مطابق کام کروں گا جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب کی جو لاکی ڈگری الل بی جو انہوں نے کیا تھا وہ منسوخ کر دی گئی ہے جی ہاں یہ آپ کے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ دن دہاڑے چودری صاحب نائنصافی کر رہے ہیں جسے پوری قوم دیکھ رہی ہے آپ کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی صاحبی دیکھ رہے ہیں پوری ججز کی فٹینٹی دیکھ رہی ہے اور وہ یاد کیجئے وہ جو بڑے بڑے وکلا رہنما ہمیں نظر آتے تھے وہ کوئی گردن کے ساتھ ہی اوپر سے اپنے بال ٹھیک کر لیتا تھا اتنا حلاتا تھا ایسے لگتا تھا ہمارے ان دوستوں کے اندر سپرنگ لگے ہوئے اچھلتے تھے اچھل اچھل کر چھت کو لگتے تھے لیکن آج آپ کو کوئی وکلا تحریک اس پر نظر نہیں آئے گی کوئی آواز اٹھانے والا اس پر نظر نہیں آئے گا جو جسٹس تارک محمود جہانگیری کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ یہاں پر جو تحریک چلتی ہے اس کے پیچھے ریموٹ کنٹرول میں سیل جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالے ہوتے ہیں وہ سیل اسٹیبلشمنٹ کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بیٹری پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے وہ بھلے معذرت کے ساتھ وکلا کی چودری افتخار کے زمانے کی تحریک ہو یا کوئی اور معاملہ ہو اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی تاریں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ اگر وہ آرگینک تھی تو پھر آج سے بڑی ضرورت کب ہے وکلا کی تحریک کی پہلے آتے ہیں کہ جسٹس جانگیری کے ساتھ اب کیا کیا گیا ہے نائنٹین ایٹی نائن انیس سو نواسی یہ ہے وہ سال جب جسٹس تارک محمود جانگیری نے ایلل بھی شروع کیا تھا میرے بہت سارے سننے والے شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور بہت سارے شاید پڑھنا لکھنا بھی نہ شروع کیا اور کچھ ایسے ہوں گے جو انہوں نے پرائیمری سکول شروع کیا ہوگا کچھ ایسے ہوں گے جو ہائی سکول میں ہوں گے اور کچھ پھر بزرگ بھی ہوں گے ظاہر ہے لیکن یہ انیس سو نواسی کی بات ہے یہ آج سے پینتی سال پرانی ڈگری نکال کر لائے ہیں اور انہیں سب کچھ مل گیا ہے سارے کاغذ مل گئے ہیں سارا ریکارڈ مل گیا ہے اور ریکارڈ کے اوپر پوری باج جماعت ایک پوری کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ سے اور پھر اس سے پہلے ان کی انکوائری کمیٹی سے مہر بھی لگوالی ہے چودی صاحب نے اور ان کی ڈگری اب منسوخ کر دی مطلب کہ جج صاحب اب جج رہنے کے قابل نہیں رہے جج رہنے کے قابل تو وہ اسی دن نہیں رہے تھے جس دن انہوں نے آپ کو انکار کیا تھا کہ میں نے آپ کے کہنے پر غلط کام نہیں کرنا لیکن سوچئے اس ملک میں کہ اس ملک میں پینتیس سال پرانے اس ملک میں پینتیس سال پرانا سٹوڈنٹ جسے اب جس کے پاس اپنی کئی دفعہ ڈگریز بھی نہیں ہوتی ڈگریز کا مطلب ہے کہ ڈگری تو چلے ہوتی ہے وہ ملی ہوتی انیورسٹی سے اس کے علاوہ کوئی رول نمبر سلپ کوئی اور چیز نہیں ہوتی لیکن پینتیس سال پرانا ریکارڈ جو ہے وہ چودری صاحب نے میسر کروا لیا نہیں کروایا تو نواز شریف کے لندن میں خریدے ہوئے اپارٹمنٹس کی کوئی رسید جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکے نہیں کروایا تو شہباز شریف اور ان کے بیٹوں نے جو منی لانڈرنگ کی تھی اس کیس کو منتقی انجام تک ہمارے چودری صاحب نہیں پہنچا سکے آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹس رکھتا ہوں یہ وہ انکوائری کمیٹی ہے ذرا آپ نے اس میں نام پڑھنے نام پڑھتے جائیں اور شرماتے جائیں یہ وہ بچائرے تمام لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کسی ویڈیو کی نظر یا کیا کر کے کیا بلیک میلنگ کر کے چودری صاحب نے یہ جھوٹا اور جالی ان سے فیصلہ کروایا ہے اس میں چیئر پرسن ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر مسرد اس میں ریجسٹرار ہیں پروفیسر ڈاکٹر وحید دین اسلامک سٹڈیز ماشاءاللہ ذرا تھوڑی سی کلاپ کیجئے گا دین اسلامک سٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہد نام میں دو دفعہ زاہد ہیں یہ زاہد اور آبد ہیں کے نہیں ہیں نام میں دو دفعہ ڈاکٹر صاحب کے زاہد ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا بہت بڑے زاہد ہوں دین فارمیسی پروفیسر ڈاکٹر حارس دین آف میڈیسن پروفیسر فرید اسلام ادھر بھی نام میں اسلام ہے دین آف ایڈوکیشن پروفیسر ڈاکٹر اس شہزادی سٹوڈنٹ اف ایڈوائزر ڈاکٹر نوشین پرووست گلز ہاستل پروفیسر ڈاکٹر سمینہ پرووست بوائز ہاستل ڈاکٹر مصطفی پرنسپل پروفیسر نائم خالد ڈائریکٹر اس جی ڈ سی ڈ پلیسمنٹ ڈاکٹر غزالہ خواجہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن ان لوگوں کے اوپر مسلط میں کہوں گا مشتمل نہیں مسلط ایک کمیٹی بنائی گی جس کمیٹی نے یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کمیٹی نے اس سارے ظاہر ہے چودی صاحب نے یہ کمیٹی پوری مینج کی ہوگی مبینہ طور پر اور چودی صاحب نے ان کو کہا ہوگا کہ یہ فیصلہ کرنا اب یہ کیسے مینج کی ہوگی وہ تو بتانے کی برای خلال ضرورت نہیں وہ آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ وہاں چیزیں کیسے مینج ہوتی ہیں برحال اس کے بعد قصہ مختصر یہ ہے کہ سکسٹی ون سٹوڈنٹس جی ہاں اکسٹھ سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کسی ایک سٹوڈنٹ پر نہیں کیا گیا سکسٹی ون سٹوڈنٹس کہا گیا کہ ان کی انرولمنٹ ٹھیک نہیں تھی اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ تارک محمود جانگیری صاحب اسی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک اگزیم میں حصہ نہیں لیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق اور وہ ایپسنٹ رہے اس لیے ان کو انفیر مینز انہوں نے استعمال کیا مطلب کہ اگزیم میں ایپسنٹ ہونا انفیر مین استعمال کرنا ہوتا ہے اس کمیٹی کے مطابق اب ہوتا کیا ہے آپ کو تھوڑا سے بتاہتا ہوں پاکستان میں کھیل کیا کھیلا جاتا ہے لاؤ کے کالجز کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹریز کے ساتھ پرائیوٹ لاؤ کالجز اٹیچٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اپنی پوری فی بھی دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں یہ لاؤ کالجز صحیح طریقے سے نہ آگے پیسے جمع کرواتے ہیں نہ لوگوں کی ریجسٹریشن کرواتے ہیں کیونکہ پیسے سٹوڈنٹ لاو کالجز کو دیتا ہے لاو کالجز پرائیوٹ ہوتا ہے یونیورسٹری سے افیلییٹڈ ہوتا ہے پیسے اس نے آگے جمع کروانے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ لوگوں کی لیٹ ریجسٹریشن کرواتے ہیں کٹھے کرواتے ہیں پیسے لیٹ جمع کرواتے ہیں کسور لاو کالجز کا اور یونیورسٹی کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اب انہوں نے وہ جو لیٹ ہوئی ہوگی ریجسٹریشن یا ایک ہی سیشن میں دو لوگوں کے ملتے جلتے ناموں کی ریجسٹریشن ہوگی اس چیز کو پکڑ کے انہوں نے جسٹس صاحب کی ڈگری کو ہی جالی قرار دے دیا اور ان کی ریجسٹریشن کو ہی منسوخ کر دیا ان کی ڈگری کو ہی منسوخ کر دیا نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری محاورہ سنا تا آج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جسٹس صاحب ہوں گے تو ایمانداری کے فیصلے کریں گے انہوں نے ان کی ڈگری جالی قرار دے دی اور اس میں جو وجہ انہوں نے ایکسپلین کی وہ میں نے آپ کو بتا دی وہ اتنی مزکہ خیز ہے اور ایک ہی نہیں انہوں نے 61 سٹوڈنٹ کی ڈگری جو ہے اور آ دی اس کمیٹی نے اور ظاہر اب وہ کسی کالج نے حرکت کی ہوگی لیٹ یا سویر اگر کی بھی ہوگی لیکن اگر کی بھی ہے تو کیا 35 سال کے بعد آپ کو یاد آیا جب وہ وکیل بنے پھر وہ ہائی کورٹ کے وکیل بنے پھر وہ سپریم کورٹ کے وکیل بنے پھر وہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور اتنے سالوں سے وہ جج ہے آپ کو کبھی یاد نہیں آئی آپ انہوں نے انکار کیا اور الیکشن ٹرمینل کی کیسے سن رہے تھے اور انہوں نے انکار کیا تو آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ وہ جالی ڈگری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شرم نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ہے نہیں ہمارے ملک میں اس وقت اس کے اوپر صحافی معروف اور سینئر صحافی ریپورٹر جو ساکر بشیر ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو پیغام بھیجا گیا تھا کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو سب کچھ صاف کر دیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کراچی یونیورسٹی میں آپ کے اوپر بالکل یہ الزام تراشی نہیں کی جائے گی آپ کی ڈگری درست رہے گی اب جامعہ کراچی نے اللل بی امیدوار جناب جسٹس تارک محمود جانگیری کی 1989 کی ریجسٹریشن ڈگری سب کچھ منسوخ کر دیا ہے انرولمنٹ منسوخ کر دیا اور اس کا کچھا چٹھا ہمیں نہیں پتا لگنا تھا اگر پروفیسر ڈاکٹر ریاض جو سنڈیکیٹ کے ان کے میمبر ہیں وہ کھڑے نہ ہوتے اور ان کو بہادرہ باد پولیس کا اگوا کر کے لے گیا اور اس لیے کہ وہ سنڈیکیٹ کی کاروائی میں شامل نہ ہو سکے اگر وہ کھڑے نہ ہوتے دلیری کے ساتھ تو آج ہمیں یہ ساری کہانی اس طرح پتا نہیں ہونی تھی تو ایک پروفیسر جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا ظلم کے سامنے جھکنے سے چودری صاحب کی بات ماننے سے اور تگڑے طریقے سے کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے آج آپ پر اور مجھ پر آشکار ہے کہ جسٹس جانگیری کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے لیکن یہاں سوال آپ نے اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے اپنے گردونواز سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ میڈیا کے بڑے بڑے جو ہمیں بڑے سچ بولنے والے لوگ نظر آتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو آج جسٹس تارک محمود جانگیری کے لیے بول رہے ہیں آپ کی بڑی بڑی بارز لوئرز کی تنظیمیں لوئرز کی مومنٹ کون ہے جو بول رہا ہے جسٹس تارک محمود جانگیری کے لیے ایون جو ساتھی ججز ہیں وہ کتنے کہ بول رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے چودری صاحب کر رہے ہیں نشانے عبرت بنا رہے ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری کو پینتیس سال بعد ان کا ریکارڈ جو ہے اس کو فائل ہی اٹھا لی ہوگی ریکارڈ ہی اٹھا کے اسے جالی قرار دے دیا ہوگا تو شکر یہ کریں کہ کہیں نادرہ نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر دیا کہ جسٹس تارک محمود جانگیری تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے پاکستان میں نہیں وہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے ان کو تو جج ایسے ہی بنا دیا یہ تو کوئی جن پھیر رہا ہے جو ان کی جگہ پر جج ہے مدب کچھ بھی کہا جا سکتا ہے ان کی تو پاکستانیت کی اوپر بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر آپ نے کیسے کیسے مزکہ خیز کام دیکھے حمد اللہ صاحب جو ہے ان کو کہا وہ کبھی پاکستان کے شہری نہیں تھے وہ سینیٹر ان کے پاس پاکستان کی نہ ریزیڈنٹ ان کا کہا کہ ان کا شناختی کارڈ ہی جالی ہے اور وہ سینیٹر اور اس کے بعد میرا خیال جب باتچیت تیہ ہو گئی فضل عمان صاحب کے ساتھ تو حمد اللہ صاحب کا سارا ریکارڈ ٹھیک کر دیا گیا یہاں مذہب یہاں پر ملکی سلامتی یہاں پر قومی سلامتی یہاں پر ہر چیز بیچ دی جاتی ہے یا استعمال کر لی جاتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بارل اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں یہ تو آپ نے سن لی کہ جسٹس تارک محمود جانگیری کے ساتھ کیا کیا گیا ہے کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض کو اغواہ کر کے سنڈیکیٹ میں انہیں شامل نہیں ہونے دیا گیا پہلے میں نے یہ ڈاکومنٹ رکھا ہے جس میں ان کے خلاف فیصلہ لیا گیا انکوائری کمیٹی بنا کے اور انکوائری کمیٹی میں کون کون سے شہزادے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور اس کے پاس سنڈیکیٹ سے بھی مرضی کا فیصلہ لے لیا گیا ہے اور جو کوئی ایک آدھ آپ کہتے ہیں نا پاکستان میں یہ چیز نمبر وان ہے کیا نمبر وان ہم نے ہونا ہے کہ ہمارے اتنی بڑی اتنی بڑی یونیورسٹی میں اور اس کے پورے سنڈیکیٹ میں ایک اکلوتا ڈاکٹر ریاض کھڑا ہونے والا ملا آپ کو یہ مجموعی طور پر ہماری جب میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم نائنٹی نائن پرسنٹ کرپٹ ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو غصہ آتا لیکن یہ ہی سچ ہے آپ کو نظر نہیں آتا کہ اتنے لمبے چوڑے سنڈیکیٹ کے اندر ایک شخص کھڑے ہونے والا تھا اور اس ساری انکوائری کمیٹی میں ایک بھی شخص نہیں تھا کھڑے ہونے والا مطلب کہ پوری کراچی یونیورسٹی میں کسی کو یہ یہ توقع نہیں ہوئی ان کے اندر کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کر کہے کہ یہ سچ یہ ہے اور جو بچارہ بول رہا تھا اس کو اٹھا کے نشانے عبرت بنا دیا بہرحال ان کی بیوی نے اب اپلیکیشن دی ہے عدالت میں پولیس کو ان کے اغواہ کی ایسے چو بہدر آباد کے خلاف دیکھتے ہیں سارے معاملے کو ٹیل گیٹ کریں گے انشاءاللہ اس کا اس کا پیچھا کریں گے اور آپ کے سامنے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ اس خبر میں کیا ہوا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو مثال بنایا گیا اگلی خبر کو اکلی رکھتے ہیں کہ جی وزیر دفاع جو ہیں ان سے جب سوال پوچھا ایک انٹریو میں سوال ان سے حمیر عباد صاحب نے پوچھا کہ یہ جنرل فیض حمید صاحب پر کیا کیا الزامات ہیں ان کا کوٹ مارشل کب تک ہو جائے گا اور انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا اور کس کس کو اٹھایا گیا انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا پھر اس کے علاوہ انہیں کنل صاحب کا جو اغواہ ہوا وہ کیسے چھوٹے کیا ہوا انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا ان کے ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ان سے ہر سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن عمران خان کے توشہ خانہ کے اس کے بارے میں انہیں سب پتا عمران خان کب رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے انہیں سب پتا عمران خان پہ نو مائی کے واقعات میں کیا کیا جائے گا انہیں سب پتا مطلب جو پتا ہونا چاہیے وہ نہیں پتا اور جو ان کا لینا دینا نہیں ہے وہ انہیں سب پتا ہے آج جی اگلی خبر حسن نصار صاحب نے ایک تججیہ کیا ہے کہ گریڈ اکیس کے آفیسر نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو یہ کہا ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے موہدے ہوئے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا وہ سٹیٹ سیکرٹ ہے اور کیجئے کہ آپ کے ملک میں آئی پی پیز کے ساتھ جو موہدے ہوئے ہوئے ہیں وہ نہیں دکھائے جا سکتے کیونکہ وہ سٹیٹ سیکرٹ ہیں آپ کے بجلی کے موہدے سٹیٹ سیکرٹ ہیں سٹیٹ سیکرٹ یہی ہے نا کہ کس کو کتنا مال دیا ہے یہ نہیں بتانا چاہتے آپ اور کوئی سٹیٹ سیکرٹ کی بات نہیں ہے کس کو کتنا مال دیا ہے یہ آپ بتا کے راضی نہیں ہے اور بات کوئی نہیں تو ایک گریڈ اکیس کے ملازم نے انکار کر دیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو کہ آپ کو میں نہیں دکھا سکتا یہ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے جی کہ کچھے کے ڈاکوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اس میں جو ایک ڈاکو صاحب ان کا لاس نیم لنڈ ہے وہ جو لنڈ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اب اتنا سچ بولنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے لگتا کہ ہی مارنا دیا جائے وہ ڈاکو ہونے کی وجہ سے نہیں مارا جائے گا اب اپنے یوٹیوب چینل پہ جو وہ سچ بول رہا ہے اس کی وجہ سے اس نے سچے بولا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک چودری صاحب سے لے کے سب جو ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو پسند کرتے ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک عمران خان تھا جو سچ کے لیے بولتا تھا یہ سارے تو ہماری طرح کے ڈاکو ہیں باقی سارے اب اتنا کھلا سچ ایک ڈاکو بولے گا تو اس کو تو یہ نہیں چھوڑیں گے والا دیکھتے ہیں اس غریب کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کو اب اپنی دولت کے گوشوارے جمع کروانے کو کہا گیا ہے بلے بلے اگر آپ ان سے لے لیں تو ہمارا نام بدل دیجئے گا سرکاری ملازم اور آپ مطلب افسران سپیشلی وہ آپ کو اپنے گوشوارے دے دیں یہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ نہ اس ملک میں بیوروکریٹ دے گا نہ اس ملک میں جنرلز دیں گے اور نہ اس ملک میں ججز دیں گے نہ ہی بزنسمن ٹیکس کی نیچے آنا چاہے گا کیونکہ ہر کوئی یہ کہے گا تمہیں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے تو یہ آئے گا تو عام پاکستانی میڈل کلاس پاکستانی چھوٹی نوکری کرنے والا چھوٹا کاروبار کرنے والا یا بچارہ عام سیاستدان چھوٹا جو ہے وہ سو باقی کوئی آپ کو نہ گوشوارے دے گا نہ آپ کے کابو میں چڑے گا اچھا جی ہندوستان سے خطرناک خبر ہے وہاں پر پولیس کی بھرتی میں لوگوں کو اتنا بگایا گیا کہ گیارہ لوگوں کی امواد ہو گئی بہت ہی افسوسناک اور خطرناک خبر ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں اگلی خبر یہ ہے کہ ساد رسول صاحب نے تججیہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ عمران خان پر اتنا تججیہ کر رہے ہیں ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی عمران خان کو پچھلے پچاس سال سے جانتی ان کے کہنے سے انہیں پتا چلنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ مطلب طالبان کے دوست ہیں یا نہیں ہیں یا وہ سلمان رشدی کے ساتھ سٹیج شیئر کرتے ہیں کہ نہیں ان کو پہلے سے پتا ہے ان کو اس میں حضیمت ہونی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو نجم سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے ایک تفسرہ دیا ہے انہوں نے چاہتے ہیں سینٹ کی دو سیٹھے چاہتے ہیں نون لیگ سے اور کے پی صوبے میں گورنرشپ چاہتے ہیں اگر نون لیگ نے انہیں یہ دے دی تو وہ حکومت کے ساتھ مل جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ انہیں یہ دے رہی ہے یہ نجم سیٹھی صاحب کی خبر ہے میری لیکن میرا عمومی طور پر تجزیہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ فضل ایمان صاحب کو جب جیسے جہاں بہتر ڈیل ملی اور جب اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ انہیں آیا وہ کلٹی مار کے نکل جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کر جائیں گے ان سے جو اپنی انٹریکشن ہے اس لیے تحریک انصاف کو دور رہنا چاہیے ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے دس تفاہ سوچنا چاہیے جتنا تحریک انصاف ان سے انٹریکشن کرنے کا سوچے گی اتنا ہی وہ تحریک انصاف کو ایونچولی استعمال کر کے آگے نکل جائیں گے بارال اس کے ساتھ ہی آج اور بہت ساری خبریں ہیں جو ادھر ہم شامل نہیں کر سکے کیونکہ جہانگیری صاحب کی خبر لیٹ لمبی ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے اجازت دیجئے ان خبروں کے لیے پنجابی ویلوگ دیکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات